اس وقت افغانستان کے اندر بڑی تیزی سے ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ طالبان نے اب بیشتر حصہ جو ہے افغانستان کا اس کا کنٹرول سنبھال دی ہے اور امریکن فورسز کو جانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی اور وہ مختلف ممالکوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اس میں ٹرکی بھی آگیا آگیا ہے کچھ عرب مبالک ہیں جو ان کو بیسس پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ انسرجنس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے درونز کے لیے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے طالبان کے سپوکس پرسن جناب مہترم سحیل شاہین صاحب نے اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں برائے راز کے کیا صورتحال ہے جناب عزت آسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مبشر صاحب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو حضرت پہلے تو یہ بتائی گا کہ اس وقت طالبان کا کتنے فیصد افغانستان کے پر کنٹرول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلح علی رسول کریم ہم آباد مبشر صاحب ابھی تقریباً اسی فیصد افغانستان کے اسلامی امارت افغانستان اس پر کنٹرول رکھتے ہیں اچھا اب بڑا اچھا ہے تو اب یہ مجھے بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہ نکل کے کسی قریبی ممالک میں بیسز بنائے تاکہ وہاں سے وہ دہشت گردوں کی ایکٹیوٹیز کو ٹارگٹ کر سکے تو اس پہ آپ کا کیا ردے حمل ہیں مبشر صاحب یہ تو بہانہ ہے جو دوہا اگریمنٹ ہے اس میں ہم کمیٹڈ ہے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کے سرزمین کو امریکہ اور اس کی اتحادیو کی خلاف استعمال کرے خواہ وہ انڈویجول ہو یا انٹیٹی ہو یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ابھی تک انہوں نے ایسا جگہ نہیں بیٹھا ہے کہ ادھر سے یہ لوگ ہے اور ہم نے کوئی افغانستان میں ایسا ٹریننگ سنٹر ریکروٹمنٹ سنٹر فانڈریزنگ سنٹر نہیں ہے اور کئی بار ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اگر ہے ہمیں دکھائے انہوں نے ایسا ایویڈنس نہیں لائے کہ وہ موجود ہو پھر بھی ایسا کرنا یہ سوائیے کہ افغانستان کے وہ ریجن کے یہ جو اتموسفیر آئے پیسپول وہ کوپریشن کے اس کو خراب کر دے وہ ریلیشن جو ہے وہ ریلیشن کو خراب کر دے اس کا دوسرا مطلب نہیں ہوگا تو میرے خال میں جب یہ افغانستان کے آزادی کا مرحلہ آئے گا آنے والا ہے اور ہم دوسرے دور میں داخل ہوں گے جو نیبرنگ کنٹریز اور ریجنل کنٹریز سے ایک گوڈ ریلیشن اور کوپریشن کا دور ہے اس پر یہ خطشدار نہ ہو جائے اور ہمیں امید ہے کسی بھی اس کو ایسا کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ اس کی مفادمی بھی نہیں ہے ہمارے مفادمی بھی نہیں ہے اچھا ہمیں پتا چلا ہے آپ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے میں تو آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے اوپر بڑا زور دے رہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے بیس ہوں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ طالبان کا کیا ردعمل ہوگا ہمیں تو اس بارے میں سٹیٹمنٹ دیا ہے کسی ملک کا نام بھی نہیں لیا ہے لیکن پاکستان نے اس کو ریجکٹ کیا ہے ہمیں یقین ہی کہ ایسا نہیں دے گا کیونکہ میرے خان میں یہ پاکستان کے نیشنل انٹریس بھی بھی نہیں ہے اور ہمارے بھی نہیں اور جو ہمارے ریلیشنز ہیں جو شیرد گولز ہیں ہسٹاریکل ریلیجسلی اور جو کلچرلی ہمارے جو شیرد علاقات ہیں اس کی خلاف بھی ہے کیونکہ اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلے گا سوائی کہ ایک ڈس ٹرسٹ کا اور یہ فضاء وہ کریٹ کر دے تو ہمیں امید ہے ایسا نہیں ہوگا اچھا تو حضرت یہ بتائی گا کہ ٹرکی نے تو اپن نہیں کہہ دیا کہ کابل ائرپورٹ کی پروٹیکشن کرے گا اس نے پاکستان کی بھی مدد مانگی ہے تو یہ کیا موو ہے ایک تو وہ اسلامی ملک ہے لیکن نیٹو کا ممبر ہے وہ کابل ائرپورٹ پہ آنا چاہتا ہے اس کو آپ کسی دیکھ رہے ہیں ایسا ٹاپکس بشیر صاحب جو ہم نیگوشیشن کر رہے تھے آہ امریکوں سے تقریباً اٹھارہ ماہ اس میں وہ کانکلورڈ ہوگا ہوگا ہوگیا یہ دوہہ اگریمنٹ ایسا ٹاپک ڈسکشن کے لیے ٹیبل پر لائے گئے لیکن ہم نے اس ٹائم ریجٹ کیا اس پر بات ہوئی پھر امریکہ نے اس قبول کیا کہ اس کے اڈوائزر جو جو ہے ٹروپس و اڈوائزر ٹرینرز اور کانٹریکٹرز یہ ساری نکال دیں گے آفانستان سے کیونکہ جب یہ ساری نکل جائے اس وقت یہ اکوپیشن ختم ہوگا تو ابھی جو ہے ایک وایلیشن ہے اور ہم میں امید ہے کوئی بھی اسلامی ملک ایسا یہ اکوپیشن ختم کرنے میں مدد دے نکی اکوپیشن کانٹینویشن میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ایک دوسرا حکومت آئے افغان انکلوسیو اسلامی حکومت اور اس کو قابل ایڈمنسٹریشن جو کننٹلی ہے اس کو ریپلیس کریں ہم چاہتے ہیں کہ ترکی کے جو ایک بڑا اسلامی ملک ہے اور دوسری ممالک جو اسلامی ممالک ہے نیبرین اس کے ساتھ اچھے تعلقات لکھیں اس ٹائم وہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد کریں کئی فیلڈز میں تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا سائے کے لئے بسبت یہ کہ وہ اکوپیشن کو یا لڑائی کو اس کو کانٹینو کریں جو دوسروں کی مفاد میں ہوگا لیکن اسلامی امت کی مفاد میں لیے عزت اپنا انشاءاللہ جب افغانستان کی ازادی ہوتی ہے اور آپ لوگ اپنی حکومت بناتے ہیں اور اس کو یونائٹڈ نیشنز بھی ایکسیپ کرتی ہے یا باقی لوگ بھی ایکسیپ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا دن ہوگا لیکن اس کے بعد حکومت چلانا ملک کو چلانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو کیا آپ لوگ آلریڈی چائنہ سے یا رشیہ سے یا ایسے ممالک سے کوئی نیگوسییشن کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر ری بیلڈنگ کے لیے آپ لوگ کی مدد کریں جی بالکل ہم نے ادھر جو پولیٹیکل آفیس ہے ہمارے روابط ہے تعلقات ہے رشیہ سے پولیٹیکل اور چائنہ سے کئی بار ہمارے سفر بھی ہو چکے ہیں ملاسہ برادر کو بھی گئے ہیں چائنہ کو بھی گئے ہیں رشیہ کو بھی گئے ہیں اور ہم نے پوسٹ ویڈرال پوسٹ اکوپیشن افغانستان کے بارے میں بات کی ہے اس کی جو کمپنیا سے چائنہ کی رشیہ کی اور دوسری ممالک کے ساتھ اس باکستان کے ساتھ اور دوسری ممالک ہم نے بات کی ہے اور وہ نے وعدہ کی ہے کہ وہ افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں اور ڈیولپمنٹ میں پارٹسپیٹ کرے گا ایسا ہی امریکہ سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ڈسٹیکٹیو رول ہے انویزن ہے یہ فیز خاتم کریں اور دوسرا فیز میں آپ آگے افغانستان میں پارٹسپیٹ کریں آپ کے انویسٹمنٹ ہو یا افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں ہلپ ہو کوپریشن ہو افغانستان کے حکومت آئندہ حکومت کے ساتھ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں آپ جو ٹینگ ہے اس کو بلڈوزر پر اس پر پلیس کلے ہے اس کو ہم وہ پارٹسپیٹیو پارٹسپیشن ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن آپ کی وہ ڈسٹرکشن ہے انویزن ہے اس کو ہم ریزیسٹ کرتے ہیں اس پر بات چیت ہو گئی ہے ہم اس کی بھی ویلکم کرتے ہیں چیرہ صد بجائے کے دوسری ممالک اس کو واقعی ہم چاہتے ہیں اور بات چیت بھی ہوئے ہیں حضرت آشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے اس سے پہلے حامد کرزئی کی حکومت یہ لوگ ہنڈیا کے ساتھ بڑا کوپریٹ کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بہت واقعات ہوئے جو براستہ افغانستان ہوئے اور وہ ہندوستان نے یا روہ نے کروائے تو کیا طالبان پاکستانیوں کو میں حکومت کی بات نہیں کر رہا میں عوام کی بات کروں کیا آپ لوگ ہم کو اب یہ بھی یقین دہانی دلائیں گے کہ ہندوستان کو یا کسی ملک کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دی جائے گی جی اس بارے میں ہماری پالیسی کلیر ہے ہم افغانستان کے آئندہ میں رائیولریز کا میدان نہیں ہونے دیں گے جو اسے میں نے کہا کہ ہم دوہا اگریمنٹ کے اندر کمیٹڈ ہے کہ کسی کو بھی خواہ وہ انٹیٹی ہو انڈیویجول ہو اس کو اجازت نہیں ہی دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کی خلاف استعمال کرے یہ کلیر کٹ پالیسی ہے اور یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے آخری سوال میرا جو ہے سوال کم ہے اور وہ ایک یاداش زیادہ ہے کہ جب میں افغانستان آخری پر ہی آیا تھا تو اس وقت ملہ عمر جو تھے وہ امیر المومنین تھے اور کندھار ہم پہلے گئے اور پھر آگے مختلف جگہوں پر ہو سکتا الائیس کا حملہ شروع ہو چکا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس حملے کے باوجود افغانستان بہت ہی پیس فل کنٹری تھی کرائم نہیں تھا کوئی چوری نہیں ہوتی تھی آپ چیز کہیں رکھ دیں وہ چوری نہیں ہوتی تھی خواتین جو ہیں بے خوف نکل کے جاتی تھی ان کو پتا ہوتا تھا کوئی خات نہیں لگائے گا لیکن آج کا افغانستان خاص طور جو طالبان کے انڈر حصے ہیں ان میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے جی بالکل مباشر صاحب ایسا ہی ہے جو پہلے تھا جو آپ نے بتایا ادھر ہے جہاں بھی وہ کرپشن پری جگہ ہو اسلامی حکومت ہو یہ ایک بلیسنگ ہے یہ اس کے ساتھ ہے اور ہوگا اندھا بھی ہوگا اور ہم اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اندھا افغانستان میں لوگ پراسپرس ہو اس کی زندگی اچھی ہو اکانومیکلی تو اس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممالک کے ساتھ مختلف فیلڈز میں کوپریشن کریں وہ ہمارے ساتھ کوپریشن کریں تاکہ یہ ڈریمز ہماری لوگوں کا وہ بھی ریالائز ہو جائے چلتے چلتے ایسا کریں کہ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ان کے لئے کو خاص پیغام دے دیں میسیج میرا یہ ہے بائیڈن کے لئے بھی ہے وہ دوسری دنیا پبلک آف دی ورڈ کے لئے بھی ہے کہ کوئی ملک اس کی عوام زور کی بلبوتے پر قبضان نہیں ہو سکتے نہیں کر سکتے اور اگر کھری بھی اس کا نتائج صحیح نہیں نکلے گا اور کامیاب نہیں ہوں گے اس کے بجائے اگر وہ باتچیت کے ذرے پیسپل من کے ذرے کوپریشن کے ذرے اس کے ساتھ رابط رکھے میں خیال میں اس کی مفادمی بھی ہوگا اور دوسروں کی مفادمی بھی ہوگا اور ایک پیسپل ورڈ میں اور سیکیورٹی میں کی مفادمی بھی ہوگا لیکن اگر انویجن ہو اکوپیشن ہو اور لوگوں کے اس کے لیبریشن دیپنسن دن سے دیپرائیو کرے میرے خیال میں یہ ایک اقدام ہے سٹیپ ہے اور اس کا نتجابی یہی ہوگا جو پریکٹیکلی افغانستان میں دو انویجن کا ہو گیا اور ہم اور آپ نے مبشر صاحب اس کو دیکھا ہے اور امید کرتا ہو کیا اندامی ایسا نہ ہو اور اس کی بجائی جو میں نے پہلے کہا امریکہ انویجن کو ریپلیس کریں پاپریشن پہ ریکنسٹرکشن افغانستان اصل میں حضرت ہم نے دیکھا ہے چار نسلیں چار نسلیں افغانستان کی انہوں نے صرف جنگ کے اندر آنکھ کھولی اور جنگ کے اندر جان دی بہت بڑی قربانی آپ لوگوں کی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا ملک بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان سب کے اوپر شفقت جو ہے وہ فرما کے رکھے حضرت صلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آمین یارب العالمین مبشر صاحب میں آخر میں یہ کہوں گا میں بھی پہلے جو ساویٹ فارمر ساویٹ یونن کا انویجن تھا اس ٹائم سے میں یہ جہاد کے صفوں میں ہوں ابھی تک اور میں نے یہ سارے جو لڑائی یہ سفرنگ ہارٹشپ افغان عوام کا وہ میں نے دیکھا ہے خود بھی دیکھا ہے خود بھی کئی مراحل سے گزرا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اندر جو مرحلہ آئے اوہ افغانستان کے عوام کے لئے سٹیبلیٹی پیسپل آمین پیس اور ریکنسٹرکشن پرسپریٹی کا ہو نہیں ان کے افغانستان کے بلکہ سارے اسلامی امت اور عوام کے اس کے لئے میں دعا گو آمین سو مآمین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سن رہے تھے عزت سحیل شاہین صاحب کی گفتگو طالبان کے سپوکس پرسن اگر آپ نے اس میں اپنی رائے دینی ہے تو کومنٹ فرزرور دیجئے گا انٹی تا نیکس ٹائم اللہ حافظ